ابن ماجہ میں حدیث ہے حضرت سحل بن سعد سائدی روایت کرتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگوں جن کے پاس دنیا کی کسرت ہے بال کی وہ شاید گمانڈ کرتے ہیں کہ اللہ ہم پہ برا راضی ہے فرمایا یہ جھوٹا تصور ہے قارون بھی یوں ہی سوچتا تھا اور جس کو کچھ نہیں ملا دنیا سے یا کم ملا ہے وہ یہ تصور کرے کہ اللہ مجھ سے ناراض ہے یہ غلط تصور ہے پھر تو بلال سے بھی ناراض آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں اگر اس ساری دنیا اور اس کے مال و دولت کی قیمت قیمت میرے رزدیک ایک مکھی کے پر کے برابر بھی ہوتی تو میں وہ کافر جو میرے دشمن ہیں انہیں اس میں سے ایک ربطی نہ دیتا ایک قطرہ دنیا کا نہ دیتا اپنے دشمنوں کو اگر اس دنیا کی قیمت ایک مکھی کے پر کے برابر بھی ہوتی دیکھتے نہیں ہو کہ اس کی اتنی قدر و قیمت ہے کہ میں نے اپنے دشمنوں کو بے تہاشا دے رکھی ہے کوئی قدرش کی شے ہوتی تو اپنے منکروں اور دشمنوں کو یوں نہ دیتا تم کس لیے اس کے پیچھے مارے مارے کرتے ہیں اور آقا علیہ السلام نے فرمایا مسند امام محمد بن حنبل میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کا ابتدائی دور جو صحابہ تابعین تبہ تابعین اہل بیت اطہار اور اکابر اولیاء صلحہ کا زہدوں کا دور تھا فرمایا امت کا عوائل دور دو چیزوں سے اچھا ہوا کہ ایک ان میں دنیا سے بے رغبتی تھی ایک ان میں مجھ پر یقین تھا دو چیزیں انہیں اونچا لے گئیں اونچا لے گئیں اور میری امت کے آخری دور میں لوگ حالات ہوں گے برباد ہوں گے وہ بھی دو چیزوں کی وجہ سے دنیا کو سمیٹ سمیٹ کر بخیلی کنجوسی کر کے جوڑ جوڑ کے رکھنے سے اور دنیا کی لمبی امیدیں رکھنے سے دنیا کو روک کے رکھنا جمع کرنا اور دنیا میں لمبی امیدیں لگا کے رہنا یہ دو چیزیں میری امت کے آخری دور کے لوگوں کو حلاق کر دیں گی اور پہلے دور کے لوگ جو اونچے ہو گئے اس لیے کہ انہوں نے اپنے دل دنیا کی محبت سے بے رغبت کر لیے تھے اور مجھ پر یقین کامل کر لیا تھا اس لیے اللہ پاک نے فرمایا اگر میرے ساتھ جڑنا چاہتے ہو اور آخرت کا عالی سودا کرنا چاہتے ہو تو پھر ایسے بن جاؤ کہ جو چلا جاؤ اس پر تمہیں افسوس نہ ہو اور جو آ جائے اس پر کبھی فرحت اور خوشی نہ ہو یہ قرآن ہے جو چلا جائے اس پر افسوس نہ کرو ایسے ہو جاؤ دل تمہارے میری محبت میرے تعلق میرے رب میری بارگاہ میں یقین اور میرے تعلق میں ایسے دنیا سے بے نیاز ہو جائے کہ آ جائے تو دل خوش نہ ہو چلا جائے تو دل مایوس نہ ہو غمزدہ نہ ہو دنیا آتی بھی رہے گی جاتی بھی رہے گی ہم نے اسے تمہاری ضرورت اور خدمت کے لیے بنایا ہے آئے گی جائے گی آئے تو بڑھتو جیسے میں نے کہا مگر آنے پر دل خوش نہ ہو جائے تو جانے دو اس کے جانے پر غم نہ کرو خوشی اور غمی کو میرے ساتھ متعلق کرو